اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو ہونے لگے بہت اہم اور کیا چلے جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتا بات ہوگی اس ویڈیو پہ جو کہ ہمیرہ نے اپلوڈ کی اور اس میں وہ وہ انکشفات کی وہ چیزیں بتائیں جن کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو سوائے علی کے اور اکسا کی فیملی کے اور بہت بڑی بڑی رازوں سے پردہ اٹھایا جن میں سے کچھ میں آپ کو بتاؤں گی تو چلے چلتے ہیں ویڈیو فرسٹ او فال جو مجھے کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ہمیرہ کو تو اپنے ہمپلہ لوگ ہی دیکھنے چاہیے تھے جی تو میں بات کر رہی تھی ہمیرہ کے بارے میں کہ وہ اپنے کوئی ہمپلہ لوگ دیکھتی اپنے جیسے دیکھتی لیکن مجھے کچھ کومنٹ آئے اور کچھ انسٹا پر بتایا گیا کہ یہ تو انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاری خود ماری اور کیونکہ ہمیرہ بزادے خود ہیں بہت اچھی لیکن انہوں نے جہاں رشتہ کیا وہ جگہ ایسی نہیں تھی کر دی ہمیرہ آپ کے ویڈیو دیکھئے بہت افسوس ہوا اور مطلب کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے جو ماں باپ کو اس پوزیشن تک لے دیکھا جائے تو قصور سرہ سر علی کا ہی ہے اور اسے دونوں کے رشتوں میں توازن رکھنا چاہیے تھا اور مطلب علی کو شرم آنی چاہیے کہ وہ ماں کو علی کو ڈرنا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہی اس کو ماں کے آنسوں کا حساب دینا پڑ جائے اور یہ بہت بڑی قیمت ہوگی اور یہ بہت بڑی قیمت ہوگی علی کو اکل کے ناخن لینے چاہیے اور ہوش میں آنا چاہیے آنکھوں پہ جو پٹی بندی دی ہے اسے کھول دینا چاہیے ہمیرا آپ تو بہت ہی سیدھی اور کھری عورت ہیں اور یہ دنیا ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے کوئی نیکی یاد نہیں رکھتی کوئی اچھا سلوک یاد نہیں رکھتی بس یہ یاد رکھتی ہے کہ ہمارے ساتھ برا کیا ہوا باقی ساری اچھائیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے کوئی بات نہیں ہو میرا ایک دن آپ کی جگہ آپ کا بیٹا بیٹھا رو رہا ہوگا اپنے بہو اور بیٹے کے ہاتھ ہو کیونکہ یہ دنیا مقافاتے حمل ہے جو بھوگے وہ کٹوگے تو اس لیے آپ بے فکر رہیں پریشان نہ ہو روئی نہیں دل مزید نہ دھکھائیں کیونکہ ایسا ہوا نہیں آج تا کہ جس نے برا کیا ہو اس نے اس کا پھل لگایا ہو تو ایسا ہو کے رہے میرے خیال سے آپ نے جو رشتہ جوڑا وہ آپ کے قابل ہی نہیں تھے آپ نے تو ان کو عزت دی لیکن انہوں نے بدلے میں ویسا نہیں کیا جیسا انہیں کرنا چاہئے تھا وہ شاید اپنی حقیقت بھون چکے ہیں اس لیے وہ اس طرح کا بیہویئر اختیار کی اور سچی بات تو یہ ہے کہ علی جو ہے وہ تو اقصہ کے اشاروں پر ناشتا ہے اور سسرال کا اور اقصہ کا غلام بن کے بیٹھ گیا ہے ہمیرہ آپ جب خاموش تھیں تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے راز آپ کے دل میں چھپے پڑے ہیں لیکن آج جب آپ کی ویڈیو نے وہ سارے راز کھول دیئے تو میرے خیال سے جو کہ آپ کے خلاف تھے ہیں ان کو آپ کے حق میں بولنا چاہیے کیونکہ ریالیٹی تو اب سامنے آ چکی ہے یعنی اقصہ کی ماں نے کلسوم نے آپ کے گھر میں دس بارہ سال تک آپ کے گھر میں کلسوم نے جو اقصہ کی ماں ہے دس بارہ سال تک کام کیا یعنی وہ ماسی تھی میٹ تھی آپ کے گھر کی کام صاف صفائی کرتی تھی اور اللہ نے آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دی لیکن افسوس کہ وہ نیکی آپ کے بیٹے نے ضائع کر دی کیونکہ یہ سارا بیٹوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو اپنے سٹینڈرٹ پر آنے کے لیے ان کے گھر میں سامان بھیجا کہ آپ کے خاندان سے کوئی آیا گیا وہاں جائے تو ان پر برا امپریشن نہ پڑے اور پلس اس کے بیٹے کو آپ نے دوبائی میں اپنے شوہر کے ریفرنس کو یوز کر کے وہاں پر سیٹل کروایا تو دیکھا جائے آج کل کے دور میں کون اتنا سارا کچھ کرتا ہے کہ اگلی کا فیوچر سیکیور کرے کیونکہ لوگ پہلے اپنے بچے کا فیوچر سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعد میں اوروں کے لیے سوچتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے اقصہ اتنی بڑی نیکی بھول گئی ایک تو اس سے اپنے بیٹے کی شادی کرائی ہمیرہ نے وہ بھول گئی دوسرا اس کے بھائے کا فیوچر سیکیور کیا وہ بھول گئی بلکہ اقصہ کیا اس کی ماں تک بھول گئی اس کی ماں کو چاہیے کہ دو جھوتے مار کے اقصہ کو ڈرا دھمکا کے نصیت کرتی اور سسرال میں بسنے کی کوشش کراتی لیکن اقصہ کی ماں نے کلسوم نے اقصہ کو سسرال میں بسانے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی وہ اسی میں خوش تھی کہ بھئی چلو اب جو جیسا چل رہے ہیں ویسے چلنے تو اس میں ہمارا ہی بھول گئی دیکھا جائے تو ہمیرہ کومنٹ کرنے والے کوئی خیر نہیں کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اپنے ہی ہیں جو مخالفین ہیں چاہے وہ آپ کے اپنے خاندان میں سے ہیں یا پھر اقصہ کی فیملی میں سے ہیں زیادہ دردوخ ہیں مجھے علی اقصہ کے طرف والے لگ رہے ہیں جو ان کے حق میں بھر چڑھ کے بولنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ میرے چینل پہ آکے بولیں یا آپ کے چینل پہ آکے بولیں اور مجھے تو صاف صاف دکھائی دیتا ہے کہ بھئی اور کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اس قسم کی فضول باتوں کے لئے اور دیکھا جائے تو اور دیکھا جائے تو اقصہ کی لائف میں جتنی بھی آسانیاں ہیں وہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہیں آپ کی حزبن کی وجہ سے ہیں کیونکہ ایک تو آپ نے چینل بنا کے دیا اقصہ کی شادی علی سے ہو گئی اقصہ کا بھائی سیٹل ہو گیا اور اب اقصہ لوگ جو ہیں علی اقصہ وہ اگر چینل کی کمائی کھا رہے ہیں اور اس پہ مزے اڑا رہے ہیں اور اچھے اچھے ویوز بھی لے رہے ہیں وہ بھی آپ ہی کی وجہ ہے دیکھا جائے تو آپ نے تو اقصہ کو ملکہ بنا کے رکھ دیا شہزادی بنا کے رکھ دیا حالانکہ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے چھوٹے گھر کی لڑکیں اچھے گھروں میں آکے اپنی اوقات اسی طرح بھول جاتی ہیں اور اب یہی دیکھ لیں کہ وہ مزے کر رہی ہے اقصہ نے تو علی کو اپنا نوکر بنا کے رکھ دیا ہے ہمیرہ آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کلسون کے بیٹے بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کریں گے اقصہ کی بھابیاں آئیں گے تو انہوں نے بھی یہی سلوک کرنے ہیں اور اقصہ کے ساتھ بھی انہوں نے ٹھیک نہیں رہنا تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو وہ گے وہ گاٹو گے اقصہ کو تو اللہ ہی پوچھے گا ویسے دیکھا جائے تو آپ نے اقصہ پہ بڑی محنت کی اور اس کو بہت امپروف کرنے کی کوشش کی چاہے اس کی ڈریسنگ ہے کھانا پینا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے فیشن کیسے کیا جاتا ہے ہر معاملے میں آپ نے اس کو بہت کچھ سکھایا لیکن وہ ہی بات ہے کہ اقصہ وہی پینڈو کی پینڈو ہی رہی اس کا کھانا پینا دیکھ لیں جب وہ موں کھولتی ہے تو اس کے بولنے کو دیکھ لیں مطلب ہر ایک چیز میں پتا چل جاتا ہے مطلب وہ فیشن کے حساب سے نہیں چلتی اب کپڑوں میں جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے وہ اسے پیچھے ہی چل رہی ہوتی ہے تو اکثر ہم سوچتے تھے کہ ایسا کیوں ہے تو بیج میں جو ریزن تھی وہ یہ ہی نکل آئی کہ وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہی اس قسم کا ہے اور آپ جتنی محنت کریں اکثر کتو چند پیسے کیا ملے وہ تو اپنی اوقات ہی بھول گئی اور مجھے ایک اور بات کرنی ہے وہ یہ کہ بے شرم بیٹے کو اپنی ماں کے آنسوں نظر نہیں آئے اتنا پتھر دل ہو چکا ہے اور جو ون سائیڈیڈ ہو کے بات کرتے ہیں تو انہیں اس قسم کی ہمیرا کی ویڈیوز بھی دیکھنی چاہیے ہمیری ریویوز ہی دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ لوگ گہری پستی میں جا رہے ہیں آپ لوگوں کو ریالیٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے اور جو دل میں ہوتا ہے جو دیکھتے ہیں وہ ہی آگے آپ کومنٹ کر دیتے ہیں چاہے مجھے کرنا ہو ہمیرا کو کرنا ہو یا انسٹا پہ کسی کو بھی کرنا ہو ہمیرا وہ وقت دور نہیں کہ علی اور اکسہ ظلیل ہو کر رہ جائیں گے کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ابھی اگر اچھا چل رہا ہے آگے تک چلتا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرور حقوق علیبات کے بارے میں سوال کریں گے اور علی جو ہے اس معاملے میں پکڑا جائے گا کیونکہ ماں کے حق میں وہ بہتر نہیں ہے اور یہی چیز میں ان شہروں کو بھی کہوں گی کہ اگر وہ بیویوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو بہتر ہے کہ یہ مرد لوگ جو ہیں ساری چیزیں ایک ساتھ لے کے چلیں چاہے وہ بیوی کے حقوق ہیں ماں کے حقوق ہیں وہ ان کو برابری کی سطح پہ لے کے چلیں کیونکہ اس حق میں ان سے پوچھ ہوگی کہ بھئی آپ نے دنیا میں رہ کے کس کس کا حق ادا کیا اور کس کس کا نہیں کیا دیکھا جائے تو ماں کے آنسووں نے بڑے بڑوں کو رولا دیا اور علی وز تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ماں کے آنسو بربادی لاتے ہیں خوشحالی نہیں لاتے جہاں ماں خوش ہو تو وہ خوشحالی بھی آتی ہے لیکن جہاں پہ وہ دکھی ہو تو بربادی بھی لاتی ہے تو لہٰذا وہ مو سے چپ تھی لیکن اس کی آہ تو اوپر جا رہی ہے اس بات کو نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ خاموش ہے یا وہ بول رہی ہے تو زائر سے بات ہے اب ہمیرہ کے دل میں جو کچھ تھا وہ اس نے بولنا تھا اور اس بات پہ آپ نے مجبور کیا مسلسل آپ کی جو اس قسم کی بہیوئر ہے آپ کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا اور بس اللہ ہی اچھا کرے اب آپ کے ساتھ کیونکہ اب اقصہ کی گود میں جو بچہ ہے وہ بھی علی ہے اور اس نے بھی بڑے ہو کہ وہ ہی کرنا ہے جو علی کر رہا ہے اور ہمیرہ آپ نے تو بہت اچھا کیا کبھی کبھی لوگ اپنی نیکی کبھی کبھی لوگ جب کیوئی نیکی بھول جاتے ہیں تو ان کو احساس دلانا چاہیے کہ بھئی کبھی تمہارے ساتھ ہم نے یہ نیکی بھی کی تھی تاکہ تاکہ وہ اپنی اوقات میں رہے اور انہوں نے یاد رہے کہ انہوں نے کیا کیا تو چلے چلے پھر حاضر ہوں گی نئی اچھی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر ضرور کیجئے